بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائس کا آغاز ہوا اور اس کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے کیا گیا اور ورلڈ کپ کے افتتح کے لئے کاری غانم المفتح کو چنا گیا کاری غانم المفتح ورلڈ کپ کے افتتح کے لئے آئے جنہیں دنیا کے پانچ سو بڑے چینلز پر دکھایا گیا تاریخ میں پہلی بار ناچ گانے کی بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا اس وقت جب یورپ کے تمام لوگ الگی بی ٹی تحریک کی سرگرمیوں پر قطر میں پبندی آئد کیے جانے پر ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے وہیں قطر نے ایک معذور کاری سے ایک معذور انسان سے افتتح کروا کر دنیا بھر کو پیغام دیا کہ ہماری ترجیح ال بی جی ٹی تحریک نہیں بلکہ معذور انسان ہیں ناظرین فیفا ورلڈ کپ کا افتتح قرآن مجید کی اس آیت سے ہوا جس میں اللہ کے خالق ہونے ہم اہنگی اتحاد مساوات اور تقویٰ کا حکم ہے مجید کی اس آیت سے ہوا علیہ ورلہی اتحاد ہم اکرمکم اینداللہی اطلاکم ہم اقرمکنے کے لئے کہ ہم ایک نیسی پر ہم اینجیں ورلڈوں لیکن ہم اپنے سے اور ہم ایک بہترینی دیکھیں ہم ایک بہترین انداز میں بہترین انداز میں پیغام دیا گیا مورگن فری مین نے جب سوال کیا کہ اب دنیا دور ہو چکی ہے اور تقسیم بھی ہو چکی ہے سب ممالک مختلف زبانے اور ثقافت بھی مختلف یہ کس طرح ساتھ رہ سکتی ہے اس پر معذور بچے غانم المفتا نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور کمبے بنا دیئے تاکہ تمہاری پہچان ہو لیکن تم میں سب سے زیادہ محترم و مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اور اللہ علیم و خبیر ہے ناظرین غانم المفتا جھروہ بائی ہیں غانم المفتا پانچ مئی دو ہزار دو کو قطر میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریر کی ہڈی کا زیری حصہ نشون اما نہیں پاسکتا ڈاکٹروں کی طرف سے بچنے کے بہت کم امکانات بتائے گے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے غانم پندرہ سال سے زیادہ زندہ رہنے میں کامیاب ہوا تو اس کی کہانی نے دنیا بھر کے نوجوانوں اور محضور افراد کے لئے ایک نمائی اور غیر معمولی مثال بند کر لوگوں کو حیران اور متاثر کر دینے والا کام کیا ابتدائی تعلیم کے لئے غانم کی والدہ نے جب اسے سکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے سکولوں نے انکار کر دیا اور جس آخر سکول میں وہ بلاخر داخلہ لینے میں کامیاب ہوا وہاں محضوری کی وجہ سے بچے اس سے کھیلنے سے کتراتے تھے غانم اپنی کامیابی کو زیادہ تر اپنے والدین کے مرہونے منت سمجھتا ہے جنہوں نے اس کی مصبت نشنما کی اور اس کے اوپر اپنا اثر ڈالا اور غانم آج محضوری کی حدود سے باہر نکل کر ایک عام زندگی گزارتا ہے سلانہ بنیادوں پر غانم کو یورپ میں ماہر سرجن کی دیکھ بھال ملتی ہے وہ قدر کا سب سے کم عمر کاروباری شخص بھی ہے جس نے گریسہ آئس کریم کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی کمپنی بنا ڈالی جس کی چھ برانچز ہیں اور ساٹھ ملازمین کام کرتے ہیں غانم اب اپنے کاروبار کو وسط دینے اور پورے خلیجی خطے میں اپنی فرنچائز کھولنے کی کوشنوں میں ہے غانم کی مستقبل میں پیرا الیمپین بننے کی امید ہے غانم نے اپنے خاندان کی جو دنیا بھر میں معذور افراد کو وحیل چہر کی فراہمی یقینی بناتی ہے اپنی معذوری کے باوجود غانم نے تیراکی اور فٹبال کو اپنے پسندیدہ کھیلوں میں شامل رکھا غانم المفتہ دو ہزار ستنہ میں وحیل چہر کے بغیر ہاتھوں کے بھل امنا کی سعادت حاصل کر چکا ہے وہ زمانہ تالبیل بی میں ہی دستانے پہن کر فٹبال کھیلا کرتا تھا فٹبال کے علاوہ غوتہ خوری بھی کرتا ہے اس مندر میں دو سو میٹر تک غورہ خوری کے جوہر دکھا چکا ہے اسکول میں غانم اپنے ہاتھوں پر جوتے پہن کر فٹبال کھیلتا تھا اور عام سائز کے دوستوں کے ساتھ گیند کا پیچھا کرتا تھا ہیران کن طور پر غانم نے پورے خلیجی خطے کی بھلند ترین پہاری چوٹی جبل شمس کو سر کیا اور اس نے ماؤنٹ ایورس پر چڑھنے کے ارادے کو بھی اظہار کیا تو ناظرین یہ ہے ایک ایسے انسان کی متناہاری اور دنیا میں ایک مقام حاصل کیا اور دنیا کو دکھایا کہ محضور انسان بھی کسی سے کم نہیں ہوتے ناظرین آج غانم انسٹاگرام پر ون ملین سے زیادہ فالورز رکھتا ہے اور غانم آج جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کا سبجیکٹ بھی سیاست ہے اور اس کا فیوچر کا پلین بھی اور اس کا فیوچر کا پلین کوئی چھوٹا نہیں وہ فیوچر میں قطر کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے پرائم منسٹر بننے کے خواب سجائے ہوئے یہ بچہ محضور انسان محضور بچہ دنیا کی نظروں میں ایک ہیرو قرار پایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسا باہمت اور باصلاحیت بنائے کہ وہ دنیا میں کچھ کر سکے وہ دنیا میں دنیا کمانے کے ساتھ دین بھی کمائے آمین